تو رڈا جی کیسا رہا چناؤ پرچار اب ساتھ چرنوں کا چناؤ سامنے ہے اب اس پورے چناؤ پرچار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور پچھلے لوگ سبح چناؤ سے اس چناؤ میں کیا انتر دیکھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہ ہر چناؤ الگ ہوتا ہے لیکن جو ایک چیز چناؤ میں مجھے دیکھتی رہی ہے وہ یہ ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار انیس اور دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس میں ہر چناؤ میں موڈی جی کی پاپلارٹی انکریز کرتی گئی ہے اور سرکار کی پرو انکممنسی اور مجبوط ہوتی گئی ہے اس چناؤ میں میں نے دیکھا کہ جہاں ہماری سرکاریں نہیں بھی ہیں جہاں ہم کمزور بھی ہیں یا جہاں ہم اتنے سکشم نہیں ہیں اور دوسری پارٹیوں کی ریجنل پارٹیز کی سرکار ہیں وہاں بھی موڈی جی کی پاپلارٹی وہاں کے ریجنل ستانیہ لیڈر سے ستانیہ مطلب سٹیٹ کے لیڈر سے کہیں جہاں ہے ایکسپٹنس بھی کہیں جہاں ہے تو ان سب چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ چناؤ میں سادھارن مانوی سادھارن ویکتی سادھارن ناغرے کی یہ مانتا ہے کہ موڈی جی کی نیتر تو تمہیں دیش سرکشت ہے یہ مانتا ہے کہ موڈی جی کے نیتر تو تمہیں بہت تیو رگتی سے دیش کا وکاس ہو رہا ہے اور موڈی جی کے ہی نیتر تو تمہیں بھارت آت در بھر بن رہا ہے وکسد بھارت کی اور چل پڑا ہے اور یہ سکشم ہے اور ارث جگت میں یہ ایک پانچوی آرثک شکتی تو بنا ہی ہے بہت جلد تیسری آرثک شکتی بننے والا ہے یہ مند میں وشواس ہے اور گاؤں گریب ہماری مہلا ہماری یوہ ہمارے کسان ہمارے ان ورگوں کے لوگوں کو یہ پشت وشواس ہوا ہے کہ ان کے جیون کا ستر بدلنے میں موڈی جی کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے ان کا سشکتی کرن ہوا ہے اور ان سب کے قارن پرو انکممنسی بڑھی ہے اور اس لیے ووٹ شیر بھی بڑھے گا اور سیٹ شیر بھی بڑھے گا نٹا جی ایک بات آپ سے جاننا چاہوں گا دوہزار چودہ کی مجھے یاد ہے جب دوہزار چودہ کا لوگ صفحہ کا چنا پرچار چلنا تھا اس سے پہلے آپ بی جی پی کے جب پرانا کاریال ہے آپ تو نئے کاریال میں آپ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں وہاں پر بیٹھ کے آپ چھوٹے چھوٹے گروپ سے ملتے تھے جو سوشل میڈیا پر لوگ کام کرتے تھے میں نے اپنے آنکھوں سے وہ تصویریں دیکھی ہے اور وہ چیز دھراتل پر بھی دیکھی ہمیں بعد میں لوگوں میں اتصاہ تھا اومنگ تھی ووٹنگ پرسنٹیج بھی لیکن اس بار پہلے دو چرنوں میں جو ووٹنگ پرسنٹیج کم ہوا ہم لوگ بھی فیلڈ پر تھے تو وہ اتصاہ ووٹرز میں نہیں دکھا اور پھر کئی طرح کی چرچائیں شروع ہوئی کئی طرح کی نیریٹیو بنے کہ بھارتی جردہ پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے اس کم ووٹنگ کا سب سے پہلی بات جو آپ نے کہا کہ جو کام دو ہزار چودہ میں میں کرتا تھا وہ کام ابھی بھی ہو رہا ہے اب وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں میری جمعواری بدل گئی ہیں لیکن وہ آج چھے دنگیال اپاد ہے مارگ اور گیارہ شکروں وہ بھی ہمارے وہاں پر بھی ایکٹیوٹی ہوئی تھی تو وہ سب لوگ پوری طاقت سے لگے ہیں اور وہ سب چیزیں سارے کام ہو رہے ہیں جو آپ نے دوسرا پرشن اٹھایا کہ اتصاہ نہیں دکھا یا اس طریقے کی بات آپ نے کہی پہلے دو چرنوں میں میں اس کو آپ کو باریکی سے بتانا چاہتا ہوں اتصاہ کی کوئی کمی نہیں تھی بھارتیہ جنتہ پارٹی کا پورا کا پورا ووٹ بھوکتا گائب کون رہی سماج وادی پارٹی گائب کون رہی کانگریس پارٹی ان کا ووٹر ہی ٹرن اوٹ نہیں کیا ان کا ووٹر ہی نہیں آیا آپ میری بات روحجی نوٹ کر لیے گا اتر پردیش کا فرسٹ فیز کا دو ہزار انیس کا چناؤں کا نتیجے نکالیے گا اور دو ہزار چوبیس کا دو ہزار چوبیس کے نتیجے دو ہزار انیس سے اور بہتر ہوں گے پسلی میں نقصان ہوا تھا اس وار ہم وہاں پر جیادہ سیٹیں جیت رہے ہیں اور جیادہ ووٹ مارجن سے بھی جیتے ہیں جیادہ ووٹ مارجن آئے گا سرنڈر کر گئے سماج وادی پارٹی سرنڈر کر گئی کانگریس پارٹی آپ دیکھئے پہلے چرن میں ویسٹ بینگال میں کیوں ووٹنگ ٹھیک رہی امیے سٹیٹس میں کیوں رہی جہاں کامپٹیشن ہو ہوا وہاں پر ووٹ پرسنٹیج بڑھا یعنی لیول پر رہا جہاں ووٹ پرسنٹیج گھٹا وہاں کارن یہ تھا کہ بی جے پی تھی باقی ساتھ تو تب دکھتا ہے جب ہم سامنے کوئی دکھتا ہو ان کے آپ نے بھی کبر کیا آپ کے بھی ٹیلی ویجن پر میں نے دیکھا کانگریس کے بوت ہی نہیں لگے تھے سماجبادی پیورٹی کے بوت ہی نہیں لگے تھے تو پرسن تو ہونا چاہیے تھا ان سے لیکن وہ شرن ترکاری ہے بہت جلدی اپنے آپ کو جھاڑ کر کے کھڑے ہو گئے اتصا نہیں ہے اس لئے موڈی جی کے پرتی لہر نہیں ہے اور یہ نیریٹیو لوگوں نے پکڑ لیا اور ہوتا بھی ہے میڈیا سوچتا ہے کہ کوئی چیز آئی ہے تو لیٹرز بائی دیٹ تو اس کو لوگ لے کر کے چلتے ہیں لیکن میں پوچھتا ہوں ویسٹ بینگول میں ووٹنگ پرسنٹیج پر کیوں نہیں ہے سر پڑا میں کہتا ہوں اسم میں بھی کیوں نہیں پڑا تو کیوں جہاں جہاں کمپٹیشن کرنے والے لوگ تھے یا پارٹیاں تھیں وہاں ووٹ بڑا ہے ایلائنس کے ساتھ وائی آر سی پی کے ساتھ اچھی چکر ہوئی ہے تو سیونٹی پرسنٹ اپا ووٹ اچھی پولنگ ہوئی ہے اسی پرسنٹ وائی آر سی پی کا ہی ہوا ہے وہاں سرکار بنا رہے ہیں سرکار بنا رہے ہیں تو یہ فرق آتا ہے لیکن جہاں کمپٹیشن ہی نہیں ہو اب آپ یہاں ہمارچل میں آپ بھی یہاں آپ بتائیے ہمارچل میں کانگریشن آر رہی ہے کیا آپ بھی بتائیے کہیں دکھ رہا ہے یہ ٹوکن میٹنگز کر کے چلے آتے ہیں ان کے ٹوٹل کینڈیڈیٹ کے اپیرنس کے فوٹو نکال لیجئے پبلک میٹنگز کے فوٹوگرافز نکال لیجئے اتنا آپ میرے ستھانیہ نیتا کے فوٹوگرافز دیکھیں تو آپ بولیے گا کہ پولنگ ہے تو کل ہم ہی کو ہم ہی پوری کوشش کریں گے کہ پولنگ ہو جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے جب یہ کریں اپنا فیوریٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیوریٹ شو اپنی ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP live app اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP news آپ کو رکھے آگے